ہمارے اس یوٹیوب چینل کے سیگمنٹ فاسٹ نیوز میں آپ تمام کا استقبال ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کمنٹوں میں بہت زیادہ خبریں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور دیکھتے ہیں آج کی تازہ ترین خبریں جانے کے بعد اچانک طبیعت خراب ہو گئی اور وہ چکر محسوس کرتے ہوئے سکول کے سٹاف روم میں واپس آ کر اپنے ساتھی ٹیچرز کے ساتھ کورسی پر بیٹھ گئی اور چند لمحوں میں کورسی پر ہی ڈھیر ہو گئی ساتھی ٹیچرز نے اس کی دل کی دھڑکن کو چیک کیا اور فوری طور پر 108 کو اطلاع دی میڈیکل عملے نے پہنچ کر ٹیچر کی جانچ کی اور بتایا گیا کہ ان کی موت ہو گئی ہے سنیتہ ٹیچرز کے آنکھوں کے سامنے اچانک موت دے کر ساتھی ٹیچرز بھی سکتے میں آ گئے اور طلبہ بھی شجدر رہ گئے بتایا جاتا ہے کہ سنیتہ منچریال ڈسٹرک ہیڈکوارٹر میں گوتمشور کالونی میں رہتی تھی اور ان کے شوہر بھی سرکاری ٹیچر ہیں اور انہیں چھ سالہ بچہ بھی ہے عرصہ شریف حضرت جہانگیر پیرہ درگاہ حضرت جہانگیر پیرہ سہر روزہ عرصہ شریف کا انیس جنوری جمعیرات کو بعد نماز اثر بدست سندل مالی وقبور چیئرمن اور احتداروں کی جانب سے سامانے سے برامت ہوا اور درگاہ شریف پہنچا محفیل چیل آغام بیس جنوری جمعیر کو بعد نماز مغرب اور اکیس جنوری ہفتے کو بعد نماز فتر ختم الفران اور فاتحہ خانی کے ذریعے تین روزہ عرصہ شریف کا اختتام عمل میں آئے گا برخے کی زائد بلز کی وسولی پر برہم گاؤں والوں نے برخی کے عملے کو کمرے میں بند کر دیا تیلنگانے کے عادل آباد زلے میں عجیب و غریب باقیہ برخی کی زائد بلز محصول ہونے پر برہم گاؤں والوں نے بلز کی وسولی کے لئے آنے والے برخی عملے کو کمرے میں بند کر دیا یہ عجیب و غریب باقیہ تیلنگانے کے عادل آباد زلے میں پیش آیا تفصیلات کے مطابق عادل آباد زلے کائجٹ منڈل کے کھپری گاؤں میں جب برخی کا عملہ بل سبسولی کرنے پہنچا تو گاؤں والوں کا زیادہ بل کو لے کر برخی عملے کے ساتھ جھگڑا ہو گیا گاؤں والوں نے برحمی ظاہر کی ہے کہ انہیں ہر مہینے زیادہ بیروں سے پریشانی ہو رہی ہے جنت کے اسسٹن انجینئر ناگیش اسل آئی ارون لائنمن شیوہ کمار جیل ایم برمش کو گاؤں والوں نے گرام بچائد کی عمارت میں بند کر دیا اور باہر سے خفل ڈال دیا برخی عملے نے انہیں چھوڑ دینے کی اپیل کی لیکن گاؤں والوں نے کوئی بات نہیں سنی جس سے گاؤں میں کچھ دیر کے لیے کشیدگی پیدا ہو گئی بدہ آ جاتا ہے کہ محکمہ برخی کے عالی افسران اطلاع ملنے کے بعد گاؤں پہنچ گئے اور پولیس کی مدد سے گاؤں والوں کو سمجھا بجا کر انہیں آزاد کرا لیا اب ڈسکومس کو برخی شروع میں ہر مہینے اضافہ کا اختیار ڈسکومس اب مہانہ برخی شروع میں اضافہ کر سکتے ہیں یہ لچک فیول ایڈجسمنٹ کے مطابق کی گئی ہے اضافہ کے لیے سٹیٹ الیکٹرسٹی رگولیٹری بورٹ یعنی ٹی ایس ای آر سی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے اس سلسلے میں احکام جاری کر دی گئے ہیں یہ شرط بھی آیت کی گئی ہے کہ برخی شروع میں مہانہ تیس پیسے فی یونٹ سے زیادہ اضافہ نہیں ہونا چاہیے جن وجوہات پر خابو نہیں پایا جا سکتا انہی شروعوں میں اضافہ کا مشورہ دیا گیا ای آر سی کی ہدایت کے مطابق وصلی نہ ہونے پر برخی شروع میں اضافہ کی اختیارات ڈسکومس کو حاصل رہیں گے یہ تیازہ ہے کام ایک کم اپریل سے نافیس ہوں گے ای آر سی کے اس فیصلے سے ڈسکومس پر سالانہ پندرہ سو یا دو ہزار کروڑ روپے کا مالی بوجھ کم ہوگا ابھی تک ڈسکومس کے خابو سے باہر مختلف وجوہات کے لئے شروعوں میں اضافہ کی ضرورت ہوتی تو انہیں ایک سال انتظار کرنا پڑتا تھا اس تازہ فیصلے سے دو ماہینے میں جملہ رغم وصل کرنے برخی شروعوں میں اضافہ کی گوجائش فراہم کی گئی ہے پرنسس اسرہ اور پرنس عظمت جہا سے حیدرباد میں رہنے کی درخواست محمد محمود علی نے کی تلنگانہ حکومت نے پرنسس اسرہ اور پرنس میر عظمت علی خان عظمت جہا بہدر کو حیدرباد میں مستقل خیام کی صورت میں ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا آصف سامن نواب میر برکت علی خان مکرم جہا بہدر کی تدفین کے موقع پر وزیر داخلہ محمد محمود علی نے مکرم جہا بہدر کے بیٹے عظمت جہا بہدر کو حیدرباد میں مستقل خیام کا مشورہ دیا تاکہ مکرم جہا کی جانب سے شروع کردہ تعلیمی اور دگر فلاحی سرگریمیوں کو جاری رکھا جا سکے محمد محمود علی نے سال 2014 میں مکرم جہا بہدر کو روانہ کردہ مکتوب کا حوالہ دیا جس میں ان سے خواہش کی گئی کہ مستقل طور پر حیدرباد میں سکونہ تختیار کرے اور حکومت کی جانب سے تمام مرات فراہم کی جائیں گی علاہدہ تلنگانہ کی تشکیل کے بعد یہ پیشکش کی گئی تھی تاکہ عاصف جائی خانواد ایسی تلنگانہ عوام کی وابستگی کا اظہر ہو مکرم جہا نے اس پیشکش کا تحریری طور پر شکریہ آدھا کرتے ہوئے ناسازی مزاز کے سبب حیدرباد میں خیام سے معذوری ظاہر کی تھی 18 سال سے زیادہ عمر والے آنکھوں کا معاینا کروالے نارائن پیٹ کلیکٹر کوئیہ شریحرشان نے کہا نارائن پیٹ کے ایک زلے کلیکٹر کوئیہ شریحرشان نے 18 سال کے عمر مکمل کرنے والے لوگوں سے کہا کہ وہ حکومت کی طرف سے شروع کیے گئے آنکھوں کی روشنی پروگرام کے دوسرے مرحلے میں آنکھوں کا معاینا کروائیں زلے کلیکٹر نے صدر نشن بلدیان آرائن پیٹ شریحرمتی گنڈے انسویا کے ہمرا زلے مستقیر کے گلز ہائی سکول میں منقضہ آنکھوں کی روشنی پروگرام کا ریبن کاٹ کر آغاز کیا اس موقع پر خطاب کرتے ہو انہوں نے کہا کہ تلنگان حکومت غریبوں کے ساتھ کھڑی رہے گی اور غریب لوگوں کی بدت کرے گی انہوں نے کہا کہ اب تک غریبوں کے لیے کئی فلاحی پروگرام منقض کیا جا چکے ہیں اور اب آنکھوں کی روشنی پروگرام کا دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا ہے انہوں نے تمام لوگوں سے اپیل کی کہ اس موقع سے استفادہ کریں اس پروگرام میں ڈسٹرک میڈیکل آفیسر ڈاکٹر رام منوہر راو ڈاکٹر بالا جی آنکھوں کی روشنی پروگرام میڈین تلنگانہ آئینہ کے تقسیم کی جائیں گی ریاستی وزیر سہت تیہری شروع نے شہر ادرباد کے امیر پیٹ پر آنکھوں کی روشنی سے متعلق دوسرے برحلے کے پروگرام کا افتتہ کیا اور کہا کہ اس مرتبہ عوام کو مفتمے میڈین تلنگانہ آئینہ کے تقسیم کی جائیں گی اس موقع پر وزیر ٹی سی نواز یادوں کے علاوہ دوسرے بھی موجود تھے ہری شروع نے کہا کہ حکومت کے اس با بخار پروگرام سے تینوں چیف منسٹرز دہلی پنجاب کے ریلہ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں انہوں نے اپنے اپنے ریاستوں میں بھی اس طرح کا پروگرام منقض کرنے سے تفاقیہ ہے انہوں نے کہا کہ سوائے ہفتہ اور اتوار کی تاتیلات کے ماہ باخی دنوں میں صبح نو بجے سے سہ پہر چار بجے تک طبی عملہ عوام کی آنکھوں کا معاینہ کرے گا ماضی کے تجربات سے سبق حاصل کرتے ہوئے عوام کو کوئی مسائل پیش نہ آئیں اس کے احتیاطی اخدامات کیے گئے ہیں اس پروگرام کے لئے ریاست بھر میں پندرہ سو ٹی میں اپنے خدمات انجام دیں گے آدھر کارٹ نہ رکھنے والوں کو اپنے آنکھوں کا ٹیسٹ کرانے کے لئے راشن کارٹ پیش کرنا ہوگا اٹھارہ سال عمر مکمل کرنے والے اس پروگرام سے استفادہ کر سکتے ہیں ضرورت پڑھنے پر آئینے کے مفت تقسیم کرنے کے علاوہ آپریشنز بھی کرانے کا حکومت جائزہ لے رہی ہے راجہ سنگھ کو اشتیال انگیز بیان بازی پر پولیس کی نوٹس حلق اسمبلی گوشہ محل کے موت تل شدہ بی جے بی کے رکن اسمبلی ٹی راجہ سنگھ کو منگل ہٹ پولیس نے اشتیال انگیز بیان کے کیس میں نوٹس جاری کیا کنچنباق پولیس نے آئیہ سدن کے ساکن سید محمود علی کی شگایت پر جولائی دوہزار بائیس میں راجہ سنگھ کے خلاف درگا ادمیر شریف کی شارمے بیان گستاخے پر مقدمہ درج کیا تھا اس معاملے کی تحقیقات کے دوران معلوم ہوا ہے کہ راجہ سنگھ نے درگا ادمیر شریف سے متعلق ویڈیو اپنے مکان منگل ہٹ سے جاری کیا تھا اور اس بنیاد پر کیس کو کنچنباق پولیس اسٹیشن سے منگل ہٹ پولیس اسٹیشن منتخل کیا گیا پولیس نے تازیر آتے ہن کی دفعہ 245 اے کے تحت مقدمہ درج کر کے سی ایر پی سی کی دفعہ 41 اے کے تحت مواتل شدہ رکنے سمبلی کو نوٹس جاری کرتے ہوئے دست نکات پر مشتمل ایک مشروع نوٹس جاری کی ہے صرف ایس ایسی پاس افراد کے لیے بھی سرکاری نوکری کا موقع اسٹاف سیلیکشن کمیشن نے مختلف محق بجات میں 11409 جائدادوں پر تقرورات کے لیے نوٹفیکشن جاری کیا ہے جس کی تعلیمی قابلت 10 کلاس پاس مقرر کی گئی ہے ملٹی ٹاسکنگ یعنی نون ٹیکنیکل اسٹاف یعنی ایمٹی ایس حوالدار جائدادوں کے لیے درخواستیں طلب کی گئی ہیں جس میں تقریباً 10,880 جائدادیں ملٹی ٹاسکنگ عملہ ہے ماہ باقی 529 حوالدار کی جائدادیں ہیں ان جائدادوں کے لیے اہل امیدواروں کو درخواست داخل کرنے کے آخری تاریخ 17 فروری رات 11 بجے تک مخرر کی گئی ہے جبکہ فیز داخل کرنے کے آخری تاریخ 19 فروری ہے درخواست داخل کرنے والے امیدواروں کا اپریل میں کمپیوٹر پر منی امتحان یعنی سی بی ٹی ہوگا اسٹاف سیلیکشن کمیشن یعنی ایس ایسی نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے یہ بات بتائی جائدادوں سے متعلق تمام تفصیلات کمیشن کی ویب سائٹ پر دستیاب رکھی گئی ہے ایف ڈی ایس جائدادوں کے لیے حد عمر 18 سے 25 سال اور حوالدار جائدادوں کے لیے 18 سے 27 سال عمر کی شرط رکھی گئی ہے اسٹی ایسٹی امیدواروں کے لیے 5 سال اور او بی سی امیدواروں کے لیے مزید 3 سال عمر میں توصیح دی گئی ہے اسٹاف سیلیکشن کمیشن نے درخواست داخل کرنے کے لیے 100 روپی فیس مقرر کی ہے آلنائن یا بینک میں چالان ادا کرتے ہوئے روانہ کرنے کی سہولت فراہم کی گئی ہے اس امتحان کے لیے تلنگانہ میں ہیدرباد کریم ننگر اور ورنگل میں امتحانی مراکس خائم کیا جا رہے ہیں سی بی ٹی امتحان کو دو سیشن میں منقب کیا جائے گا ہندی تلگو انگریزی کے علاوہ دگر بارہ علاقہ زبانوں میں امتحان تحریر کرنے کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے تحریری امتحان اوبجیکٹیو ٹائپ ہوگا سیشن 1 کے لیے کوئی نیگٹیو مارکس نہیں ہوں گے سیشن 2 امتحان کے لیے نیگٹیو مارکس ہوں گے جنوری کے آخری ہفتہ میں بینکس پانچ دن بن رہیں گے جاریہ مہینے جنوری کے آخری میں پانچ دن بینکس بن رہیں گے بینک یونین کی حرطال اور لگاتار تاتیلات کی وجہ سے بینکنگ کی ختمات مفروش رہیں گی 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کے موقع پر بینک کی چھٹی ہوتی ہے 28 جنوری کو چوتہ ہفتہ اور 29 تاریخ اتوار ہے یہ تین دن بینکس نہیں کھولیں گے یونائٹڈ فاروم آف بینک یونین نے اس مہینے کی 331 تاریخ کو بلک گیر حرطال کی کال دی ہے بینک یونین نے ہفتے میں پانچ دن کام کرنے پنشن اپڈیٹ کرنے نیشنل پنشن اسکیم کی منسوقی تنخواہ میں اضافہ اور خالی جائداتوں کو پر کرنے کے مطالبات شامل ہیں بند کی وجہ سے پبلک سیکٹر کے بارہ بینک دو دنوں تک بن رہیں گے بینک صرف 27 تاریخ کو کام کریں گے پرائیوٹ سیکٹر کے بینک جیسے HDFC, Exist, S-Bank 26, 28 اور 29 تاریخ کو کام نہیں کریں گے کسانوں اور اپوزیشن کے شدید احتجاج کے بعد تلنگانے کے دو بلدیات کامرڈی اور جگتیال کے ماسٹرپران ہوئے منسوق تلنگانے کے برسر اختیار چماعہ ٹی آر ایس نے ریاست کے دو بلدیات کامرڈی اور جگتیال کے ماسٹرپران کی کسانوں اور مخامی عوام کی شدید مخالفت کے بعد ماسٹرپران کو منسوق کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس سلسلے میں آج کامرڈی اور جگتیال بلدیات کی جنرل بارڈی میڈنگ طلب کرتے ہوئے متفقہ طور پر ماسٹرپران کو منسوق کرنے کی خراردات منظور کی گئی اور اسے ریاستی حکومت کو روانہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا دو بلدیات کے اس فیصلے سے کامرڈی اور جگتیال میں گزشتہ چند دنوں سے جاری کسانوں اور اپوزیشن جماعتوں کا احتجاج ختم ہو گیا زورائے کی مطابق آس صبح سارے گیارہ بجے جگتیال منسپرپران کا جنرل بارڈی جلاس منقض ہوا جس میں ڈرافٹ ماسٹرپران کو منسوق کرنے کی خراردات منظور کی گئی منسپرپران شرابانی کی صدارت میں گورننگ بارڈی نے کہا کہ وہ حکومت کو خراردات کی ایک کوپی روانہ کریں گے اس موقع پر منسپر چیرمن شرابانی نے کہا کہ وہ عوام کے شانہ بشانہ رہیں گے اور کسانوں کو اپوزیشن کے جار میں نہیں آنا چاہیے کوئی بھی چیز جو کسانوں کے لئے خابلہ خبول نہیں ہے وہ ان کے لئے بھی خابلہ خبول نہیں ہے جلاس میں شرک رکنے سبنے ڈاکٹر سنجی کمان نے بی جے پی اور کانگریس کے خائدین پر ماسٹرپران کو روک کر سیاست کرنے کا الزام لگایا سکندرباد بھیانک آگ لگنے کے واقعہ ابھی تین افراد لا پتا سکندرباد نلہ گھٹا علاقے کے کمرشل کامپلیکس میں پیش آئے آگ لگنے کے واقعہ میں جہاں چھے افراد کو باہفاظت باہر نکالنے میں کامیابی حاصل کی گئی وہیں ابھی تین افراد لا پتا بتائے جاتے ہیں تفصیلات کے مطابق کل سکندرباد نلہ گھٹا میں واقعے ایک ہما منزلہ کمرشل کامپلیکس کی ایک دکان میں صبح 11 بجے کے خریم اچانک آگ لگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے شدت اختیار کر لی تھی اور دگر دکانات تک بھی پھیل گئی تھی کئی گھنٹوں کی کوشش کے بعد رات تک آگ پر خوابو پایا گیا تاہم امارت میں دھوا بھرا ہوا تھا اس دوران بیہار سے تعلق ارکنے والے افراد نے پولیس سے رجوع ہو کر شکیت کی ہے کہ تین افراد جو امارت میں فس گئے تھے وہ لا پتا ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ امارت میں داخل ہو کر تلاشی لینے پر معلوم ہوگا کہ یہ افراد باہر نکل گئے تھے یا امارت میں ہی فسے ہوئے تھے تلنگانہ میں آئندہ ہفتے غیر موسمی بارش کا امکان تلنگانہ میں پچیت جنوری سے غیر موسمی بارشوں کا سلسلہ شروع ہونے کا امکان ہے اور آئندہ چند دنوں میں موسم خوش کر رہے گا محقم موسمیہ سے اس کی کوئی پیشخیاسی نہیں کی گئی لیکن خان کی ماہرین کا کہنا ہے کہ تلنگانہ کے کئی اسلہ میں غیر موسمی بارشوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا جو کہ ایک ہفتے تک جاری رہنے کا امکان ہے خان کی ماہرین کی پیشخیاسی کے درست ہونے پر موجودہ سردی کی لہر آئندہ مہینے کے آوائل میں بھی جاری رہے گی کیونکہ ریاست میں سردی کی لہر میں نمائع کمی نہیں ہو رہی ہے بلکہ کئی اسلہ میں صبح کی اپنی ساتھوں میں سردی کی لہر کا سلسلہ جاری ہے اور آئندہ چند دینوں تک یہ سلسلہ جاری رہنے کی پیشخیاسی کی گئی ہے ایسے میں غیر موسمی بارشوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو صورتحال مزید ابتر ہونے کا خطشہ ہے ائر انڈیا پر ڈی جی سی اے کی کاروائی لگایا تیس لاکھ کا جرمانہ پائلٹ کا لائسنس ہوا موتل ہندوستان کی ڈی ریکٹورٹ جنرل آف سیویل ایویشن یعنی ڈی جی سی اے نے 26 نومبر 2022 کو ائر انڈیا کی نیو آک سے دہلی پرواز میں ایک بزرگ خاتون پر پیشاپ کرنے پر ائر لائنس کے خلاف کاروائی کی ہے ڈی جی سی اے نے قواعد کی خلاف ورزی پر ائر انڈیا پر تیس لاکھ روپے کا جرمانہ آیت کیا اپنے فرائز کے انجام دہی میں ناکامی پر فلائٹ کے پائلٹ ان کمانڈ کا لائسنس تین مہینے کے لئے موتل کر دیا اور ڈیریکٹر ائر انڈیا پر تین لاکھ روپے کا جرمانہ آیت کیا گیا ہے دورانے پرواز خدمات پر پابندی آیت کر دی گئی ہے ہیماچل میں بروباری سے 245 سلکے ہوئی بند 330 ٹرانسفارمر خراب ہونے کی وجہ سے کئی علاقوں میں ہوا اندھیرہ ہیماچل پردش کے پہاڑی علاقوں نے برف کی صفید چادر اوڑ لی ہے ریاست کے پہاڑی علاقوں میں کل راستے بروباری ہو رہی ہے جس سے معاملات زندگی متاثر ہو رہے ہیں مسلسل بروباری کی وجہ سے بڑی تعداد میں سلکے بند ہو گئی ہیں علاوازی سینکل اور ٹرانسفارمرز بند ہونے کی وجہ سے کئی علاقے اندھیرے میں ڈوب گئے ہیں چھملہ زلے کے بالا علاقوں میں بروباری کی وجہ سے کئی بڑی اور اندرونی سلکے بند ہو گئی ہیں ریاستی ڈیزائسر مینجمنٹ ایتھاریٹی کی ریپورٹ کے مطابق جمعہ کی دو پہر تک ریاست میں تین قومی شائرہ ہیں اور دو سو پچتر سر کے بلوک ہیں شہر کے ساتھ عمرے کے لیے جانا چاہتی ہیں راکھی ساون براما کوئن راکھی ساون اپنے بوائی فرنڈ آدل درانی کے ساتھ شادی کے بندھن میں بندے کے بعد سے ہی سرخیوں میں ہیں راکھی ساون نے سات مہینے پہلے اپنے بوائی فرنڈ کے لیے اسلام خبول کیا تھا انہوں نے شادی کی اور پھر کوٹ میریج کی جس کی ویڈیوز اور تصابیر سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہوئی حال ہی میں راکھی نے ایک ویڈیو میں کہا کہ انہوں نے محبت کے تلاش کے لیے اپنا مذہب چھوڑ دیا اور اب وہ اس رشتے کو زندہ رکھنے کے لیے عمرے پر جانا چاہتی ہیں سوشل میڈیا پر جاری ایک ویڈیو میں راکھی کہہ رہی ہیں کہ ہنی مون پر جانے سے پہلے وہ اپنے شوہر آدل درانی کے ساتھ عمرے پر جانا چاہتی ہیں راکھی ساونت کو بھی حال ہی میں ہجاب پہنے دیکھا گیا تھا جمعہ کشمیر کے کھٹوہ سے بھارت جڑو یاترہ کا آغاز سنجی راوت کی شرکت جمعہ کشمیر میں برف اوبارہ کی بیچ کاؤنگریس لیڈر راہل گاندی کی خیادت میں بھارت جڑو یاترہ زیلے کھٹوہ کے ہٹیلی موڑ سے اپنے سفر کے ایک سو پچیس پہ دن دوبارہ شروع ہوئی راہل گاندی نے سردی سے بچنے کے لئے سفید ٹی شیٹ پرس یا برساتی کوٹ پہنڈ رکھا ہے اور خرابی موسمی حالات کی وجہ سے یاترہ دیل سے شروع ہوئی یہ یاترہ سارے گزشتہ کے ساس سپٹمبر کو کنیا کماریدری سے شروع ہوئی تھی اور جمعیرات کی شام پنجاب سے جمعیران کشمیر میں داخل ہوئی اور یہ یاترہ تیس جنوری کو سری نگر کے شیر کشمیر انٹرناشنل کنونشن سنٹر میں اختتام پذیر ہوگی شیف سینہ ادھا اٹھا کرے کے رکن پارلیمان سن جراوت نے بھی راہل گاندی کے ساتھ مل کر یاترہ میں حصہ لیا ناشنل کانفرنس کے صدر اور سابق وزیرالہ داکٹر فاروق عبداللہ جمعیرات کو ہی کھٹوا پہنچے اور یاترہ میں شرکت کے اور لوگوں سے خداپ بھی کیا جمعیران کشمیر کانگریس یونٹ کے صدر وخار رسول غلام احمد میر اور کئی کانگریس لیڈران یاترہ میں راہل گاندی کے ہمراہ ہیں جمعیران کشمیر انتظامیہ نے یاترہ کے لیے سیکیروٹی کا بھرپور بندوبست کیا ہے مودی جی آپ نے تو سالانہ دو کروڑ نوکریاں دینے کا وعدہ کیا تھا آٹھ سال کی سولہ کروڑ نوکریاں کہاں گئی کھڑکے کا سوال کانگریس صدر ملکال جونٹ کھڑکے نے ملک میں بیروزگاری کو لے کر ایک بار پھر مودی حکومت پر حملہ بولا ہے انہوں نے ٹوئٹ کر کے کہا مودی جی سرکاری محکم عمد تیس لاکھ عہد خالی ہیں آج آپ جو اکتر ہزار تقروری نامیں تقسیم کر رہے ہیں وہ صرف اوٹ کے مومے زیرا ہے خالی آسامیوں کو پر کرنے کا عمل ہے آپ نے سالانہ دو کروڑ نوکریاں دینے کا وعدہ کیا تھا نوجوانوں کو بتائیں کہ آٹھ سال کی سولہ کروڑ نئی نوکریاں کہاں ہیں خیال رہے کہ وزیراعظم نرندر مودی نے آج جمعہ دیس جنوری دوہزار تیس کو ملک بھر کے اکتر ہزار نوجوانوں کو سرکاری ملازمتوں کے تقروری نامیں سوپے ہیں وزیراعظم مودی نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ان نوجوانوں کو خطوط سوپے پانگر صدر اسی پر تفسرہ کر رہے تھے برخہ پہننے والی طالبات کا کالج میں داخلہ احتجاج کے بعد دیا گیا چینج روم مراد آباد کے ہندو پی جی کالج میں اب مسلم طالبات کو برخہ پہن کر آنے کی اجازت دے دی گئی ہے اس کے علاوہ وہ کلاس میں ہجاب میں بھی بیٹھ سکیں گی کالج انتظامیہ کے مطابق گیٹ سے اندر داخل ہونے کے بعد برخہ اتاننے کے لئے چینج روم بنایا گیا ہے اس سے پہلے کالج انتظامیہ نے نئے ڈسکوٹ کے نام پر برخہ پہن کر آنے والی طالبات کے کالج میں داخل ہونے پر پابندی لگا دی تھی جس پر طالبات چہار شمبے سے ہی احتجاج کر رہی تھی خیال رہے کہ مراد آباد کے ہندو پی جی کالج میں چہار شمبے کے روز برخہ پوشت طالبات کو داخلہ دینے سے انکار کرنے پر زبردست ہنگامہ ہوا تھا برخہ اور ہجاب پہننے پر پابندی کے بعد درجل و مسلم طلبہ یہاں دھرنے پر بیٹھ گئی اور کالج انتظامیہ کے خلاف نارے بازی شروع کر دی اس ہنگامے کے بعد سباج وادی سٹوڈنٹ یونین کے نوجوان لیڈر بھی ان طالبات کی حمایت میں آگئے جس کے بعد معاملے نے طول پکڑ لیا جمرات انیت جنوری کو صبح ہنگام آ رہی کے بعد کالج انتظامیہ نے گیٹ کے خریب ایک چینج روم قائم کر کے برخہ پوشت طالبات کو داخلہ دے دیا پارلیمنٹ کی نئی عمارت تیار 31 زنوری کو بجٹ اجلاس کے ساتھ ہو سکتا ہے آغاز پارلیمنٹ کی نئی عمارت تیار ہے آخری لمحات کی تیاریاں جاری ہیں 31 زنوری کو بجٹ سیشن کے آغاز سے پہلے اس ہفتے پارلیمنٹ کی نئی عمارت تیار ہو جائے گی مرکزی ہاؤزنگ اور شہری عمور کی وزارت نے جو کہ نئی پارلیمنٹ کی تعمیر اور سنٹرل ویسٹا کی بحالی کے لئے ذمہ دار ہے تکونی شکل کے ڈھانچے کے اندرونی حصوں کی تصاویر شائع کی ہیں ریپورٹ کے مطابق پارلیمنٹ ہاؤز کا تعمیراتی کام مکمل ہو چکا ہے اور فینشنگ کا کام جاری ہے لوگ سبا ہال کے اندر کی تصاویر منظر عام پر آئی ہیں جس میں لوگ سبا بہت شاندار اور کشادہ نظر آ رہی ہے ذراعی کی مانے تو مرکز کی نئی رندر بودی حکومت اس سال پارلیمنٹ کی نئی عمارت میں صدر جمہوریہ کا مشتر کا خطاب کرانے کی تیاری کر رہی ہے یہ بھی توقع ہے کہ اس سال کا بجٹ اجلاس بھی پارلیمنٹ کے نئے ہال میں پیشکا جائے گا مرکز کی نئی رندر بودی حکومت بجٹ اجلاس کو صرف نئے پارلیمنٹ ہاؤز میں منقض کرنے کی کوشش کر رہی ہے بجٹ کے پہلے مریلے کا اجلاس تیس اکتیس جنوری کو بلائے گیا ہے یہ بھی توقع ہے کہ اس سال کا بجٹ اجلاس بھی پارلیمنٹ کے نئے ہال میں پیشکا جائے گا مرکز کی نئی رندر بودی حکومت بجٹ اجلاس کو صرف نئے پارلیمنٹ ہاؤز میں منقض کرنے کی کوشش کر رہی ہے بجٹ کے پہلے مریلے کا اجلاس تیس اکتیس جنوری کو بلائے گیا ہے صدر مملکت نے اجلاس کے پہلے دن مشترکہ طور پر دو نئے وانوں سے شتاب کیا اگلے دن لوگ سبا میں بجٹ پیشکا جاتا ہے توقع ہے کہ اس بار بجٹ نئی عمارت میں پیشکا جائے گا تاجکستان میں 4.5 شدت کا زلزلہ تاجکستان میں جمعے کی صبح زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیا گئے نیشنل سنٹر فورس ایسمالوجی نے یہ معلومات دی ہے تاجکستان کے نیشنل سنٹر فورس ایسمالوجی کے مطابق صبح 9 بج کر 16 منٹ پر زلزلہ محسوس کیا گیا ریکٹر اس قلق پر زلزلے کی شدت 4.5 ریکارڈ کی گئی زلزلے کا مرکش دو شبے میں زمین سے 10 کلومیٹر کی گہرائی میں تھا چین کے اسپطالوں میں کورونا مریضوں کے داخلے کی دیداد میں اضافہ عالم ادار سہت کا کہنا ہے کہ چین کے اسپطالوں میں کورونا مریضوں کے داخلے کی دیداد میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے عالم ادار سہت نے بیڈنگ کے فراہم کیا گئے کورونا ڈیٹا پر رپورٹ میں کہا کہ گزشتہ ہفتے کے مخابلے میں اسپطالوں میں کورونا مریضوں کی دیداد 70 فیصد بڑھی جیاؤ یاہوی نے پریس کانفرس میں بتایا آٹھ ڈیسمبر دوہزار بائیس سے بارہ جنوری دوہزار تیس تک انسٹھ ہزار نو سو اردیس افراد حلاک ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پانچ ہزار پانچ سو تین امباد براہ راست کورونا وارث کی وجہ سے اور چوپن ہزار چار سو پین تیس امباد کورونا اور دگر بیماریوں کی وجہ سے ہوئی جنوبی کوریا میں آرزی ریہاش گاؤں میں لگی خوفناک آگ ساٹھ مکانات جل کر ہوئے راہ جنوبی کوریا کے داروں حکومت کے خریب گنجان آباد آرازی ریہاش گاؤں میں جمعے کی صبح خوفناک آگ پھڑک اٹھی جس کے نتیجے میں کم از کم ساٹھ مکانات جل کر خاکستر ہو گئے پانچ سو کے خریب مقامی لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتخل کر دیا گیا حکام نے بتایا کہ فائر فائٹرز نے سیویل کے گوری گنگ گاؤں میں لگنے والی آگ پر تقریباً پانچ گھنٹے کی محنت کے بعد خوابو پا لیا ابھی تک کسی جانے نخصان کی کوئی خبر نہیں ملی ہے سیویل میں گنگم کے زلے فائر ڈپارٹمنٹ کے اہلکار شن یونگ ہونے نے کہا کہ امدادی کارکن آگ سے تباہ ہونے والے علاقوں میں لوگوں کی تلاش کر رہے ہیں حالانکہ خیال کے آ جا رہا ہے کہ تمام لوگوں کو بحیفاظت نکال لیا گیا ہے آگ صبح تقریباً سالہ اچھے بجھے لگی آگ پر خوابو پانے اور لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتخل کرنے کے لیے آٹھ سو سے زائد فائر فائٹرز پولیس افسران اور دیگر اہلکار تینات کیے گئے تھے ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو بھی پرس کر لیجئے تاکہ ایسی ہی تازہ ترین خبریں آئندہ بھی آپ کو ملتی رہیں